رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رابزرہ یہ حدیث پاک سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عزبزل اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دس بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرمائے گا جس نے مجھ پر سو بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہزار رحمتیں نازل فرمائے یہ تو ملٹیپلکیشن ہو گئی یہ تو ایک درود پر دس رحمتوں کا ذکر ہو گیا مگر اگلا حصہ تو سنیں جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے دنوازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا اللہ اکبر ہم میں سے کون امتی ہے جو نہیں چاہتا کہ پیارے آقا کے پیچھے پیچھے نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے مگر یہاں کرم نوازی تو دیکھئے ہم تو یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں سعادت ہے ہمارے لئے کہ بس آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں جنت میں مگر آقا کتنا بڑا انہام عطا فرمانے کہ ہزار بار درود پاک پڑھنے والا ایسا ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا اٹ مینز وہ میرے ساتھ جنت میں جا رہا ہے کیا کیا فضیلتیں ہیں درود پاک کی پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں پھر بھی ہم فضول باتوں میں وقت صرف کریں ہزار بار ذرا کبھی کیلکولیٹ کیجئے اگر کتنی دیر لگتی ہے ہزار بار درود پاک پڑھنے میں اگر مختصف درود پاک پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یا صل اللہ علیکہ وسلم یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جو مختصف درود پاک ہیں 30-40 منٹس میکسیمم ایک گھٹے کے اندر جی ہاں ایک گھٹے میں آپ ایک ہزار بار درود پاک پڑھ لیں گے مگر سوچے انعام سوچے برکت پیسے دل پر چوٹ کرنے کے لئے کہتا ہوں اگر یہ اعلان ہوتا کہ جو ہزار بار درود پاک پڑھے گا اس کو دس ہزار روپے ملیں گے اب ذرا سوچیں ہم کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں حالانکہ کیا کیا ویلیو ہے دنیا کی رقم کی اتنے بڑے نام رحمتیں برکتیں جنت میں داخلہ نیت کر لیجئے نا شامل کر لیجئے نا اپنی زندگی میں درود پاک ہو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے درود پاک ہو پھر دیکھیں کیسے مشکلیں تلتی ہیں کیسے مسائل حل ہوتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے